اسلام علیکم میڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجئے ایسے ٹوٹکے جو بیوٹی پارلر کے بڑے فرچے سے پہچائیں کلنزنگ کا مقصد چہرے کی جل کو اس طرح ساف کرنا ہوتا ہے کہ اس سے نہ صرف چہرے پر لگنے والی دھول مٹی ساف ہو جائے بلکہ اس کے جمعنفی اثرات چہرے کی جل کو متاثر کرتے ہیں ان کے اثرات کو بھی ختم کیا جائے عام طور پر بیوٹی پارلر والے اس مدد میں بھاری رقم وصول کرتے ہیں جس سے بظاہر جل صاف اور پالش ہو جاتی ہے مگر مختلف سام کی کریموں کے استعمال کے سبب جل بہت حساس ہو جاتی ہے جس وجہ سے کچھ ہی عرصے میں پارلر میں کروائی گئی کلنزنگ کے اثرات کیل محاصوں کی صورت میں جل بر ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں کلنزنگ کیب گھرے لو ٹوٹ کے بیوٹی پارلر کے جرخلاق بھر پر قدرتی اشیاء کے استعمال سے کی جانے والی کلنزنگ ایک جالی تو مذہر اثرات سے پاک ہوتی ہے دوسری جالی سستے ہونے کی سبب بیوٹی پارلر کی ہتیر رقم بچانے کا بھی باز ہوتی ہے بیسن اور دہی کا استعمال گھرے لو کلنزنگ کے لیے بیسن کی احمد صدیوں سے ثابت ہے اپٹم کا بنیادی جز بے سر اس حوالے سے خاص رہا ہے کیوں کہ یہ جل کے مساموں میں موجود میل کو نکال کر جل کو اس گترتی طور پر ساپ کر لیتا ہے یہ پروٹین وٹامنز انٹی اکسیڈن سے بھرپور ہوتا ہے اس کے بھرپور فائدوں کے حصول کے لیے اس میں دہی ارکی بلاب اور شہد کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے اس کے بعد اس پیس کو نرم ہاتھوں سے اسکرب کے طور پر چہرے پر لگائیں اس سے ایک چاند چہرے پر موجود مردخلیات ساپ ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ مسام میں موجود گندہ کچھرا ساپ ہو کا جن طرح تازہ ہو جاتی ہے اس کے ساتھ اس میں چٹکی بھر حلدی ملاد دینے سے اس میں اینڈی بیکٹیریا خواست بھی پیدا ہو جاتے ہیں شہد اور لیمو کا کلینر شہد بیک وقت انٹی اکسیڈن اینی سیپٹک اور قدرتی موسٹرائزر ہوتا ہے شہد میں ایک یہ بھی خاصیت پائی جاتی ہے کہ یہ جلد کی قدرتی نمی کو برقرار رکھ کر اس کے مسام سین کر دیتا ہے تاکہ اس سے نمی خارج نہ ہو سکے اس کے علاوہ یہ جلد کی کلینزنگ بھی بہترین انداز میں کرتا ہے اس کے ساتھ استعمال کے لیے ایک چمع شہر لے لیں اس میں چند قدرے نمو کے رس کے ڈال دیں اور اچھی طرح مکس کر لیں اگر بہت گاہیں ہو تو اس میں تھوڑی مقدار میں پانی بھی شاور کیا جا سکتا ہے اس کے بعد اس پیسٹ کو چہرے پر لگا لیں آدھے گھنٹے تک لگا رہنے دیں اس کے بعد چہرے کو تازہ پانی سے دھولیں ہفتے میں دو بار اس کا استعمال جلد کو نہ صرف ساپ کرتا ہے بلکہ لیمون کی موجودگی کی وجہ سے رنگ بھی نکھرتا ہے سیف کے سرکہ کا کلینزر سیف کے سرکہ کی تصابی خصوصیات اس کو ایک بہترین کلینزر بناتی ہے جس سے جلد کے پی ایچ لیول کو برقرار رکھنے میں مدد ملتی ہے اس میں مل کے ایسید موجود ہوتا ہے جو کہ جل کے بند مسام کھول کر اس کے حال میں بہتری لاتا ہے اس کے علاوہ چہرے پر موجود دھبوں اور چھائیں کا خاتمہ کرتا ہے اس کے لیے ایک کپ پانی میں دو چائے کے جمت سیف کے سرکہ کے شامل کر دیں اس کے بعد اس کو چہرے پر کسی بھی آم کلینزر کی طرح لگا دیں اس کے بعد تازہ پاری سے چہرے کو دھو لیں اس سے نہ سے جلد کی کلینزنگ ہوگی جائے گی بلکہ اس پر موجود داغ اور دھبوں کا بھی خاتمہ ہو جائے گا تاہم سیف کے سرکہ کا استعمال حساس جلد کے لیے مناسب نہیں ہوتا اس وجہ سے ایسے فراد کو اس کے استعمال سے قبل اپنے جلد کے ماہر ڈاکٹر سے مشہورہ لازمی طور پر کر لینا چاہیے ملتانی مٹی ارکے گلاب کا کلینزر چہرے کی کلینزنگ کے لئے ملتانی مٹی صدیوں سے استعمال کی جا رہی ہے یہ کم قیمت ہونے کے ساتھ ساتھ افادیت سے بھرپور ہے گرمی کے موسم میں یہ ایک بہترین ترین کلینزر ہے جس کو صاف کر کے اس پر موجود گیل محاصر کو خاتمہ کرتا ہے اور چھائیں کو ختم کرتا ہے اس کے استعمال کے لئے ملتانی مٹی کو بھگو کر نرم کر لیں اور اس میں ارکے گلاب کو شامل کریں اس کے بعد اس ماس کو کچھ دیر تک چہرے پر لگائیں اور اس کے بعد سادھا پائن سے اس کو دھو لیں اس سے چہرے کے ملتا سیل ساف ہو جائیں گے اور جلد نکھ جاتی ہے جو اور دودھ کا کلینزر کلینزنگ کے لئے جو اور دودھ ایک بہترین کلینزر ثابت ہوتی ہیں اس کا استعمال سردی کے موسم میں ہر طرح کی جلد کے لئے بہت مفید ثابت ہوتا ہے یہ ایک بہترین انٹی اکسیڈن اور انٹی انفلائے میں فرید حسوسیات کا حامل امیزہ ہوتا ہے اس کے لئے جو اور رات بھار دودھ میں بھگو دیں تاکہ وہ ایک پیس کی شکل میں نرم ہو جائے اس امیزے کو جلد پر لگا کر آدھے گھندے تک چھوڑ دیں اس کے بعد موں کو دھولیں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے